اسلام علیکم جی اجاز نصار کافی ویس سی او کے ساتھ بائی سی او کلپ پاکستان حاضر ہے آج کا سیشن بڑا جنیک اور ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج ہم ایک عام روایتی قسم کی گفتگو سے ہٹ کر ایک اسلامی بینکی کے اوپر گفتگو کریں گے اور آج سے میری جو مہمان شخصیت ہیں وہ بہت ہی پیارے دوست ہیں محمد افاق خان صاحب جو کہ ایک بہری سینئر اور سیزنڈ بینکر ہیں جنہوں نے ایک بہت ایک ارلی لائف سے 35 ایر پلس ان کا ایکسپ چارٹر میں اور سپیشلی سینئر چارٹر میں کام کیا ملیشیا کے ٹاپ بینکس میں کام کیا گروپ سیو کے طور پر اب وہ آج کل ماشاء اللہ ہیس لیڈنگ فرم دا فرنٹ اپنا ایم سی بی اسلامی بینک تو اب ان کو ویلکم کرتے ہیں فرم سیوکلہ پاکستان سر تینکیو ویلی مچ فوریر ٹائم سر آفاق بہی یہ بتائیں پہلے کی آپ کی بہشن سٹرگل اتنی سپینک کرتی ہے تری تو فور ڈیکٹس سر اس سارے اس دشت کی سیاہی میں سر کیا س سیخہ ثوڑا سا شیئر یور سٹرگل آف یور آف تو پروفیشنل جانی سکتے ہیں لیکن سیخ تو ابھی بھی رہا ہوں سیخہ تو کچھ بھی نہیں ہے کوشش کہہ رہا ہوں تو سیٹی بینک پاکستان سے ایٹی فائی میں سٹارٹ کیا ماشاء اللہ نائنٹی فور میں میں سیٹی بینک باہرین چلا گیا باہرین تو اتفاق یہ ہوا کہ میں اپنی یونٹ میں واحد مسلمان تھا تو انہوں نے جتنے بھی اسلامی اکاؤنٹ تھے اسلامی ڈیویلپنٹ بینک کوئیس فین ایل ساو راج جی المرکہ وہ دار المال الاسلامی وہ سب انہوں نے مجھے دے دیے کہ کلمہ پڑھنے والا تو ہے تو وہاں پہ پھر اسلامی دنیا میں اس وقت شروع ہو رہا تھا تیزی سے شروع ہو رہا تھا لیکن شروع ہو رہا تھا تو علماء سے ملنے کا موقع ملا اسلامی بینکر سے ملنے کا موقع ملا پھر دو ہزار ایک میں میں نے اپنا ایک ذاتی فیصلہ کیا کہ یا رب اسلامی بینکنگ کریں گے اب سود کا کام نہیں کریں گے تو میں نے کریئر اپورچورٹی کے طور پر یہ فیصلہ اس وقت کر لیا اس وقت ابھی انسپشن تھا پانچھو میلین ڈالر کی گلوبل انڈسٹری تھی آج وہ 3.2 3.5 ڈریلین کی اس وقت پانچھو چھے سو میلین ڈالر کی انڈسٹری تھی لیکن میں نے کہا یا کیا تنگھائی چاہیے نا تو کیا ہے تو کرو تو دو ہزار ایک میں ایچ ایس بی سی نے اپنی گلوبل اسلامی بزنس شروع کی ایچ ایس بی سی امانہ تو میں اس کا ایک فانڈنگ میمبر تھا تو میں گلوبل ہیڈ تھا ایسٹ فائننس ایڈوائزی بسیکلی فینسی نیم کوپرٹ بینک انویسمنٹ بینک پرائیوٹ بینک مجھے ریپورٹ کرتا تھا دو سال بعد مجھے سٹرینٹ چارٹ صادق نے اپروچ کیا کہ جی آپ وہاں نمبر ٹو ہیں اب آپ کو نمبر ون بنا دیتے ہیں اب ہمالی شروع کرتا تو پھر میں نے سٹرینٹ چارٹ صادق کی بنیاد دوہزار تین میں ڈالی کونسٹ پیپر لکھا بوش اپروور لیا برینڈ بنایا جب میں نے چھوڑا دوہزار پندرہ میں الحمدللہ ہم بارہ تیرہ ملکوں میں تھے انکلوڈنگ پاکستان بنگلہ دیش میڈیز کینیا ملیشیا انڈونیشیا ہر جگہ اللہ کے فضل سے پہنک گئے تھے پھر دوہزار پندرہ میں میں نے تو میں گلوبل سیو ہوتا تھا سٹرینٹ چارٹ صادق کا تو میں نے شروع کی تھی اس کے بعد پھر میں راجی بینک کا چیئرمنز بن گیا ملیشیا میں تین سال وہ کیا ماشا کچھ بورٹ پہ بیٹھتا تھا ملیشیا کے آئی ڈی بی کا ایڈوائزر ہو گیا پھر دوہزار انیس میں پاکستان آئے بچے پڑھنے باہر چلے گئے تو ہم دونوں میاں بی بی پاکستان آگئے تو وہاں ایج بی ایل نے ریکویس کی کہ یا ہم نے اپنی اسلامی بینکنگ کو زیادہ سیدھا کرنا ہے تو ادھر آؤ کچھ حصہ دالو تو میں نے کہا چلو یا اپنی کی کا کہا میں کرتے ہیں پھر اس سال شروع میں مارچ میں میاں منشا صاحب نے مجھے کہا کہ یا ہمارا اسلامی بینک ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ہم نے اس کو بڑا کرنا ہے اور اس کو دیکھیں عوام چاہتی ہے ہم نے اپنا ایسا ڈال دیا ایسا انٹرپرنیور اب آپ لوگ ایسا ٹیکنو کریٹس اس کو ٹھیک کریں تو پھر میں نے یہ بھی ایک چیلنج قبول کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں پہلے چھ سات مہینے تو بڑے اچھے گرزیں کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں تو میں بڑا پور امید ہوں اسلامی بینکنگ کے لیے پاکستان میں اور مجھے ایم سی بی اسلامی بینک کے پروسپیکٹس بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اچھے نظر آتے ہیں ہمیں بس تھوڑا سا لگ کے یک جو ہو کے محنت کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا سب کچھ تیار زبرت پر ہم نے تھوڑی سی حمت کر دی افاق صاحب سے یہ کوئیسٹن پوچھتے ہیں کہ سر آج کی جو ایک بہت بڑا بیسیک لوگوں کے ذہن میں ایک پرسپشن ہے کہ ٹریڈیشنل بینکنگ کو کنونیشنل بینکنگ کو صرف پھٹا چینج کر کے اسلامی بینکنگ ہوگا اصل میں سارا کچھ وہی ہے وہی صوت کا نظام ہے تو ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے آسانی سے کے لیے کہ نہیں بھائی یہ کنونیشنل بینکنگ اور یہ اسلامی بینکنگ ہے اسلامی بینکنگ کا مطلب واقعی اسلامی ہے سر یہ پرسپشن بہت ہی اچھا سوال ہے میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں ہاورٹ میں جا کے اسلامی بینکنگ پر لیکشہ دیا کینڑک میں دیا آکسورڈ میں دیا تو میرے پر ایک سلائیڈ ہوتی تھی myths about اسلامی بینکنگ تو یہ ایک myth ہے کہ جی وہی چیز ہے اس کو ادھرکا دیو اس کو ایک بہت ہی دیکھیں معاشرے میں معیشت میں need جو ہے economic need وہ فکشت ہے وہ وہی ہے آپ کو گاڑی چاہیے مجھے گھر چاہیے کسی اور ساتھی کو import کی LC چاہیے exporter کو export کی product چاہیے وہ تو وہاں تک تو need ایک ہی ہے اب اس کو fulfill کیسے کرنا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک سسٹم اسلامی تو لوگ جو confuse کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تم بھی LC کھولتے تھے میں بھی LC کھولتا ہوں ہا بھئی LC تو کھولتے تھے تم بھی کھانا کھاتے تھے کلمہ پک پڑے بغیر وہ حرام تھا میں اس کو زبا کر کے کھاتا ہوں وہ حلال ہے بڑی بات بڑا فرق ہے لیکن تمہیں LC کی ضرورت ہے میں تمہیں گاڑی نہیں پیس سکتا تمہیں export product کی ضرورت ہے میں تمہیں گھر نہیں پیس سکتا تمہیں needy نہیں تو need تو need یہاں تک تم میں ساتھ ہو اس need کو پورا کرنے کا طریقہ ایک ہے جو علماء نے استحاد کر کے ہمیں سکھایا ہم تو بینکر ہیں شریعہ scholars ہم سے کہتے ہیں ہاں یہ شریعہ کی حدود کے اندر استحاد کر لو بسے میں ربا کا جو element ہے جو لوگوں کے جو اس کو آپ نے clear کرنا ہے سرکر ربا بہت clearly قرآن شریف میں وضاحت کے ساتھ رش کیا گیا ہے چار جگہ تین جگہ تو اور اس کی interpretation علماء دین نے اور آئیوفی نے اور OIC کی شریعہ بورڈ نے تو پوری دنیا میں ربا کی ایک سے زیادہ definition نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ انڈونیشیا چلے جائیں تو ربا مختلف لگتا ہے بنگلہ دیش چلے جائیں تو مختلف لگتا ہے پاکستان ایک ہی ہے ربا ربا ہے اس کے اوپر تمام عالم اسلامی کا اب ہر ملک اسٹیٹ بینک ہوا اس کا شریعہ بورڈ ہے اس کی حدود کے اندر رہ کہ کس طرح کسٹمر کو سیویس کرنا ہے آپ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان آدمی ہیں پہلے آپ کے پاس ایک آپشن نہیں تھا تو آپ نے مجبورا ضرورتا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوطہ کام کر لی پھر آپ نے توبہ کر لی آپ میرے پاس چل کر آگے مجھے یہ چاہیے لیکن شرن دی نا بھائی میں کہاں جی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اپنے شریعہ بورڈ سے مشورہ کیا ہے وہ کہہ رہے آپ اس طرح کرو گے اس میں کوئی نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہ لینے والے کو پریشان ہونے شک میں نہیں پڑے شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈال ہے تو یہ جو کہتے ہیں نام بدل دیا اس کو یوں ٹوپی گمہ دی یہ وسوسہ شیطان ڈال ہے ہدایت اللہ دیتا ہے میں تھوڑی دیتا سر اگلا سوال ہم پوچھتے ہیں تیسرا کہ آپ یہ اسلامی بینکنگ کی جو گروت ہے پاکستان کے والے سے کیا آپ سیٹسفائی دیں گے کہ اس کی گروت ویسے ہی گرو کر رہی ہے اسلامی بینکنگ جیسے کنونیشنل بینکنگ کر رہی کیونکہ ابھی تک بھی ہم 2-3-4 پرسنٹ مارکیٹ جو پورا جو مارکیٹ کے ایک ہوتا ہے تو ابھی تک اس کا کتنا حصہ ہے اور کتنے نمبر آف انسٹیوشن برانچی سین پیپل دریکٹل انوال بینکنگ پاکستان بہت ہی آپ کا اچھا سوال بہت ہی اچھا سوال الہمدللہ الہمدللہ ستائیس پرسنٹ فنینسی لیندین گاڑی پاکستان میں اسلام اتنا شفٹ ہوئے ستائیس پرسنٹ ماشا مزاق ہی اور ہر سال کنونشنل بینک کا بیس بہت بڑا وہ بھی گروہ کر رہے اس کے باوجود ہمارا مارکٹ شیئر پوری بینکنگ سسٹم ہو پاکستان میں ایک ایک ڈیڑھ پرسنٹ ہر سال بڑھ جاتا گروہ کر رہے گروہ بیل پی آئی بی ریل اسٹیٹ پورٹ فولیو تو نیوموریٹر ہے ڈیناوموریٹر لیکن جو عوام جو ریل اکانومی لین دین کر ستائیس پرسنٹ فنینسنگ کو اگر آپ دیکھیں الحمدللہ اسلام ہوگی ہے اب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے سعودی آربیہ کو پندہ سال میں ریٹیل بینکنگ ہنڈیڈ پرسنٹ اسلام ہوگی تو کیا ہوتا ہے بینکنگ میں ایک سنو بال ایفیکٹ کہلاتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جب سروت تھا تو میں قرائیت کے ساتھ ایک گاڑی مجبورا لے لی تھی نوگری پہ جانا تھا اب اسلام ہے اب میں نے ایک بیوی کے اسلامی ہیں کالاب میزان چلی جائیں پرسنٹ بھی چلی جائیں فری چوئی سو اس تو ہو رہے لیکن اگری گیٹ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دو نظام چلانی کا کیا فائدہ ہے تو پھر فور اگزامپل ہمارے پاکستان میں اسلامی ونڈو کی اجازت ہے اب اگر چالیس پرسنٹ ایک اسلامی ایک کنونیشنل بینک ہے جس کی چالیس پرسنٹ آٹو جو ہے اسلامی ہے میں اسلامی بھی چال رہا ہوں کنونیشنل بھی چال رہا کنونیشنل کو بند کر تو اسلامی بڑھ لی ہے اسی تب جا رہا تو وہ پورا ایک کنونیشنل سعودی عربی میں آج سے پچیس تیس ساتھ پہلے کیا تھا کہ جی آپ مسلمان ہیں آپ کو گاڑی چاہیے مارک پہ اب آپ مسلمان نہیں آپ کو سعودی عربی میں گاڑی چاہیے اسلامی ہے گھر چاہیے لے لی جی تو اب دو سسٹم کو انہوں نے کولیس کر کے ایک پہ لے گئے ایکانومی سکیل آگئے جو چیز بڑھ لی اس میں انویس منٹ کی جو گر رہی تھی اس کی انویس منٹ کم کرتی ایک دن بند کر دی تو یہ ہمیں پاکستان میں بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ماشاء رائٹ اور یہ ہوگا پان سال میں ہوگا بہت ایریا چیلنجنگ ہے ہیومر ریسورس ڈیویلیمنٹ کا ہمارے پاس کوئی سکلڈ ہیومر ریسورس آن اسلامی بینکنگ موجود نہیں ہے نہ کوئی نیشنل لیول پر اسلامی بینکنگ کی اکیڈبی بنی جبکہ یہ اندسٹری بڑی گرو کر گی لیکن اس کے سپاہی سولجرز کہاں سے آئیں گے سار اس کا جوا سب سے بڑی دو ایک جو آپ نے نشاندہ ہی کر دی کہ ایک فوکس وہ نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ ہم نے اپنے آنے والی جو جنگر جنریشن ہے اس کو اسلامی بینکنگ شریعہ بھی سمجھ آنی کیونکہ میں نے نیت سے توبہ کیے تو میرے کچھ سوالات ہیں خشات ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ شریعہ فتو ہے وہ پھر آدمی کنویس نہیں ہوتا آپ کے ہاں جی میں آدم دین کے ساتھ بیٹھا تھا مفتی صاحب کے ساتھ یہ سمجھ تھا یہ میری انڈرسانڈنگ چلیئے میں آپ کو ملوا دیتا آپ بھی سیکھیں گے میں بھی سیکھوں گا تو ہمیں شریعہ بھی سیکھیں گے کیونکہ ہم اسلام ہیں اور بینکنگ بھی سیکھیں گے کیونکہ بینکر صرف شریعہ کافی نہیں ہے اور صرف بینکنگ کافی نہیں دونوں ہونے چاہیے میں میڈلی میڈلی میں جب تھا میں بڑا مزا خوراتا تھا کہ میں تو یہ الیکٹر سوچ کی طرح ہوں بینکر کو جا کے سمجھاتا ہوں شریعہ کیا رہا ہے جب گزر جاتا تو بطی جل جاتی تو میرا کام صرف اتنا ہے کہ اتنی سمجھ مجھے ہو کہ شریعہ کا پوائنٹ آف یو میں کنویشنل بینکر کو سمجھ دوں اور کنویشنل کا پوائنٹ کیوں میں شریعہ بورٹ دوں کے پرسپیکٹیو اس کے بیش کا کوئی راستہ کیونک رسورٹ کے والے سے سمجھ آپ کے there is any need for developing people is the only need 27% میں نے آپ سے 25% زیادہ پاکستان میں بینکنگ نظام اسلام ہو گیا فیننانس کی پوائنٹ اور کوئی ہدارہ نہیں جو جو بچے پڑ کے یونیورسٹی سے رہے ہیں کوئی نئی سپلائی لائن ہم لوگوں نے ایک سب آپ سلوشن بنایا ہوا ہے ہر بینک نے ایک چیننگ سینٹر کھولا ہوا ہے لیکن میں کوشش کی تھی ناکام ہو گیا اللہ تعالی کی منشاہ ہوگی کوئی میں چاہتا ہوں کہ جیسے آج ہے تو یہ تو آتا ہوگا سی اے کی ڈگری ہے اس کو کوئی کوئی نہیں کرتا بیرسٹر ہے تو بیرسٹر ہے یہ تو آتے ہی ہوگا میں چاہتا ہوں کہ اللہ چاہے دنیا میں ایک اسلامی بینکنگ کی ایسی پروفیشنل انڈیپنڈنٹ سند ہو کہ اس کے بعد اسلامی بینک جب ہائرنگ کرتے تو یہ نہ سوچ ہے کیوں تن خواہ سب بہرین میں اکدار ہے لندن میں ہے کیا ان کا ایک فرنچائز موڈل کو پاکستان کی مارکٹ کی چھوٹی ہے میں تو سٹینڈرڈائزیشن کا بہت بڑا حمائیتی مشاہ دیڑھ ایڈ کی مجھد بنانے سے بہرین کسی سے بھی کر لیں کوئی اس میں مزا کرنے کیا ہوگا بہرین نیدر پڑھنے آ جائے گا ہم وہاں پڑھنے چلے جائیں گے ہم بھی تو یہاں سے فوجی سینڈرز بھیجتے ملی سے فوجی نیشنل آلی میں بھی آتے سارے آتے ہیں بجاز ملکوں سے آتے ہیں اسلامی بینکنگ میں بھی کس تن بہت اشت ضبورات بہت اشت ضبورات بہت اشت انشاءاللہ منیجمنٹ ہم نے انسٹیچوٹ بنایا اس میں کلائبوریشن کرتے ہیں سر سی ایو جو لیول آف کوئیشن سی او جو ہوتا ایس لیڈر بیسیکلی لیڈ بائی ایگزام بھوک دو ٹاک سر ایک سی او جو جو ہے میرے خیال میں دیکھیں ایک رمانہ وہ تھا آدمی شکار کرتا تھا آج کی دنیا جتنی کمپلیکس ہو گئی ہے اکیلے ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک پہلی کمپیٹنس کے اگر جیتنا ہے تو ایک ٹیم کو کنونس کرنا ہے تو ویژن تو ہونے چاہیے ایک لیڈر جو جس کا ویژن ہی نہیں ہے تو لیڈر نہیں ہو سکتا پہلے تو بتانا ہے سب کہ کہ جانا ہے تو وہ ویژن کا پارٹ ہو گیا اس کے بعد ایک ٹیم بنا دیں اس کے بعد میرے خیال میں سوفٹ سکل جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو کمیونکیشن ہم ہی ویژن جب تک میں آپ کو ایک تو میں آپ کو آرڈ دوں یہاں جاؤ آپ کبھی خوشی سے جائیں گے کبھی آف آٹ ایک میں آپ کو کنونس کرتا ہوں دونوں بھائی سا اگر میں آپ کو کنونس کر لیا وہ سفر ہے مختلف وہ سفر ہے مختلف so if I can کنونس جانا ہے and this is the right direction and I know how to take you there don't be scared میں تمہیں لے جاؤں گا فکر نہیں کرنا ڈرنا نہیں بس میں ساتھ چلوں اور جو میں کہہ رہا ہوں تو اگر ان کو اپنا رول سمجھ آ جائے کہ اس سفر میں میرا کیا رول ہے تو زندگی بہت اگر کوئی بھی لیڈر زبردستی لے کے جائے کوئی جائے کوئی نہیں جائے سب آپ ٹوم پہنچ جائے گا لیکن سب آپ ٹوم مل ہوگا اگر کسی کو کنونس کر لیا کہ ایسے جانا یہ یہ صحیح جگہ یہ ہے اور میں دو تین نفعہ ہو کے آئے مجھے راستہ پتہ ہے نہیں کھوئیں گے تو فکر نہ کر ڈرتا بہت ہے میرے ساتھ جائے کہنا سن اگر وہ راضی ہو گیا کہ ہاں اس کا کہنا سن گی یہ مجھے پھر زندگی یہ تو ایک ترہ ہنڈ چاہیے ٹیم بیلڈنگ ہونی چاہیے ٹیم ورک اور کمیونی کمیونی ہم کٹھے جائیں گے جب ہم دونے ایک پیج پہ آ جائیں گے تو پھر ہستے کھوئی فاکس صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں بڑا میرے دل کے اگین یہ بڑا قریب کوششن ہے کہ بینکرز کی آج کل جو اسلامی بینکنگ کے خاص کر جنرل بینکنگ سیکٹر میں بھی ایک لائن بولی جاتی ہے کہ ویل ڈریسٹ آپ کرتے ہیں ان کے لئے کیا سٹریڈیجی 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 سٹریس دیکھیں اسٹریس جو ہے ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا میرا تجزیہ جو ہے میرا مشاہدہ جو ہے اگر کام میں آپ کا دل نہیں ہے تو پریشن آپ کو سٹریس دے اگر آپ کا اس کام میں دل ہے آپ کو یہ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ چلانے کا شوق ہے آپ نے میکزین کو اتنا کامیاب کیا یہ آپ کا پیشن ہے آپ پندہ گھنٹے کام کرتے ہیں آپ کو نہیں سٹریس ہوتا میں مجھے اسلامی گھنکنگ کا پیشن ہے میں تو سولہ گھنٹے کام کرتا اسلامی گھنکنگ مجھے بھی سٹریس آرہا ہے وہ اس نیت سے آئے کہ رب آتنا آخرت دنیا بھی آخرت بھی دیکھو دنیا میں کھانے پینے کا پیسہ یہاں سے ملے گا اور اگر اللہ تعالی نے یہ قابش قبول کر لی تو یہ نفل عبادت میں بھی کاؤنٹ کر لے گا تو پھر آپ کو کوئی سٹریس نہیں سٹریس کام کو پسند کرتے اور پیشن کے ساتھ کارتے کام کرتے آپ کے لیے ڈیوینچر بن جات کام ہی نہیں ہے جو کہ ہم 18 20 سال اس اندرس میں کام کیا وہ چیلنج یہ کہ کسٹمر کوالیٹی کسٹمر سرویس کے بہت کمی ہے پاکستان ابھی بھی اتنی ٹینیس کے بہت لوگوں کے اندر اندر کسٹمر کسٹمر کمپلینٹ اینگری کسٹمر کو کیسے منیج کرنا ہے ٹیلی فون کے کیا اٹی کیٹس ہوتے ہیں کسٹمر quality delivering the customer service in the banking sector کیا کہتے ہیں اس لیے میرے حیال میں جو پہلا سوال تھا وہ صحیح تھا ایک institute چلی دیکھیں ہم ان کو اکنومک سکھا دیتے ہم انہیں اکاونٹنگ سکھا دیتے ماتھمائیڈکس پہ پڑھا دیتے بات کرنے نہیں سکھا دیتے اب میرے ایک کسٹمر ہے کوئی کام بڑا نہیں ہوتا کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا میان منشا صاحب بھی بینک کے کسٹمر ہیں ہم منشا صاحب کی جو گاڑی چلاتے ہیں وہ بھی بینک کے کسٹمر ہیں دونوں بینک سے پورٹک لے رہے دونوں سے بینک پیسے بنا رہے دونوں کا حق ہے کہ ہم ان کو عزت دیں تو یہ تو ایک جرنی ہے جیسے بچوں کی تجربیت کرتے ہیں گھر میں بیٹا سج بولو کھڑے سلام کرو آدھ آپ یہ ہمیں سکھانا ہے یہ سوفٹر اسکل اسکل اس کو آج کل کیپیلزم نے تھوڑا سا نیچے ڈال دیا سوفٹر اسکل اس امپورٹنٹ سر میں اس کو سوفٹر مور امپورٹنٹ کیونکہ جو کمپیوٹر وہ تو کمپیوٹر کرنا کمپیوٹر کو نہیں سکھا سکھا وہ انسان نے کرنا تو انسان دیکھیں میرا ایکشوال بس کون ہے افکوس نشات گروپ کے لیے ایکشوال بس روزی تو وہاں سر ایک بس گھر بھی ہوتا بیگم کو بس کہتے سر اس کو تو اپولوجی سر وہ چیف ہے گھر بھی جانا آخری دو چیزوں پہ کہ سر ایک اور چیز ہوتی ہے جو اپورٹنٹ ہے وہ جو سی ہوتے ہیں لیڈرز آر ریڈرز سر آپ ماشاءاللہ اسلامی بینکنگ اور اس کے علاوہ بھی جو مینجمنٹ اور لیڈرشپ پڑھتے ہیں دو دن کتابیں رکمینڈ کی چیئے کہ جاز یہ کتابیں مرنے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے قرآن پاک کے علاوہ سر مجھے بیوگریف پڑھنے کا بڑی اچھا دو دن پڑھے ساتھ کولن پاول کی بڑی اچھا گیتنر رنسبرگ جو سپریم کورٹ جیشتی اس کی بڑی اچھی ہے گاندی پڑھے اکبال پڑھے اور مجھے ہسٹری پڑھنے کا بڑا شاہد ہے میرے خیال میں انسان اگر ہسٹری نہیں پڑھتا تو وہ غلطی دوبارہ روپیٹ کر نہیں ہسٹری روپیٹ سیٹس تو میرے خیال میں ہسٹری ہمیں بہت اچھا سبق سکھاتے کلیاں گیا تھا گر گیا تھا اچھا یہ اس لئے گی اور یہ کھلا ہوا ہے اس کے یوں کر گزر نہ ہوتا ہے بھائی جات تو اپنے پڑی نہیں آگا دوبارہ جا کر جائیں تو ویسے تو میرا بہت ایکلیکٹک ٹیسٹ ہے میں شاہدی بھی پڑھ لیتا ہوں میں سائیکالوجی پڑھوں گا میں فیلوسفی بھی پڑھوں گا مجھے اُلٹی اُلٹی کتابیں پڑھنے گا لوجک پڑھنے گا مجھے بڑا شوق لیکن میرا خیال میں اگر آپ کو اپنے جو آپ سبجیکٹ میٹر ہے بینکنگ ہو مینجمنٹ ہو کتابیں پڑھنی ہیں لیکن اسے ہٹکی کتابیں پڑھنی تو اس کے لیے مجھے جو جانرہ پسند ہے وہ بیوگریفی بہت پسند پڑھتا ہوں اور میں ہسٹری پڑھتا ہوں آپ ہسٹری آف سیکنڈ وار پڑھیں اور پھر آپ اس کے بارے بیٹ کے سوچیں کہ how does it apply to my life my industry my bank you would be surprised with the similarities true common patterns اگر آپ سوچیں ہیں نہیں تو آپ کتاب پڑھ پڑھ تو ریفلیکشن نہیں کریں گے ریفلیکشن بہت ہو ریفلیکشن بہت ہو آپ پڑھیں اچھا اسے میں نے کیا سیکھ یہ تو کبھی میری زندگی میں ایسا موقع نہیں آئیت ہوتا میں بینک میں کبھی کریئر میں یہ موقع نہیں آئیت ہوتا پھر اب منچہ صاحب کے مہش اللہ آپ کے چیرمین ہیں سارے گروپ کے منچہ صاحب ایک 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 صاحب بہت محبت ہے پاکستان کیا منچہ صاحب سے ایک چیز منچہ صاحب کی بتائیں کی منچہ ایک جو میں منچہ صاحب کی دیکھی ہے جو بہت زیادہ مجھ امپریس سارٹی فارٹی ایئرز وہ میں سوچتا ہوں یہاں میری عمر دیکھو میاں صاحب کی عمر دیکھو یہ بندہ ایک جملہ ادھر بولتا ہے دوسرہ جملہ ادھر بولتا ہے ایک دن سمنٹ بھی بات کرتے ہیں آدھے گھنٹے پاس ہوتل کی بات بات بینک وہ جو سپیم آف کوریج ہے دیورسیٹی آف ایکسپیرنس وو مجھے بہت زیادہ میں نے اپنی ساٹھ سال کی زندگی میں کیا گیا بینکنگ کی میاں صاحب نے ستر سال کی زندگی میں کیا بینکنگ بھی کالی سمنٹ بھی کالی گاری بھی کالی ٹکس بھی بھی تو جو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے مطلب قولیٹی دی ہے وہ آدمی اپنے مطلب observation سے ہمیشہ سیتا ہے میں جب نہیں بھی بات کرتا ہوں میں بہت 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 کچھ کچھ کئی نہیں ہے دیکھ بہت 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 دو میٹ بات تین پرسنٹ کے لیے جس سے ایکشوال ڈیسیجن بدلنا کوئی نہیں ہوتا وہ نوکری نہ چلی جائے نقصان نہ ہو جائے انہوں کی پتہ میں نہیں پتہ میں کی پتہ انہیں پتہ اس میں گزار دیتے تو جو اچھا انٹرپرنیور ہے نا وہ کہتے I have enough information to make can form decision but he has the courage to make decision نہیں سنوڑی کور پھالا میں نے اسے پوچھا کہ منچہ صاحب آپ پر secret of success گیا یہ بڑا recorded ہے میں نے لکھا بھی اس کو جب منچہ صاحب کا اوپر 11 floor پہ انٹرپر کیا تھا یہ 7 نئی نئیر ویڈنگ بنی تھی تو صاحب کہہ دینا کہ جاز میں تین چیزیں ایک تو میں decision کرتا ہوں اور دوسرے میں time decision کرتا میں نہیں کرتا میاں صاحب کے کمرے میں آپ کو سوال لے کے ویڈاوٹ جواب بہت نہیں آتی وہ ہاں ہو یا نہ ہو سوچ کے بتاؤں یہ نہیں بتائی کیوں کہہ رہے ہیں ایک تھا تیسرا بڑا مزے کا point جو منچہ صاحب صاحب کبھی ملیں گے تو ان کو شیئر بھی کہ اجاز نسار ملا تھا منچہ صاحب کا decision تھا پہلے کہ اجاز 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 مجھے 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 اجاز 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 مجھے 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 اجاز مجھے مان لی سن لی اس کے بہن گھر گیا تو ناز منچہ کہتی ہے منچہ جو کہتا ہے اس مجھے ایک بلین ڈالر کے قریب decision ہے تو کہتی کیا ہوا تمہیں کیا لگتا ہے کہتا میرے لگتا ہے کہ میں کر دوں یس کر دوں تو کہتی کر دو پھر میں آنکے کر دیا جاز اور اسے نے کہا منچہ صاحب نے کہا جب بھی decision کریں فیصلہ کرنے سے پہلے گھر سے اپنی بیگم سے ڈوٹس منٹ بھی کرا لگتا یہ نہیں کہہ سکتا لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ میں اپنی زندی کو بھی دیکھتا ہوں ایک جو life partner یا بیوی اس کا بڑا رول ہوتا ہے وہ اگر آپ کو سپورٹ کر دینا اس کی انگیجمنٹ وہ آپ کے شیرنگ آدمی پہ چوڑا ہو جاتا ہے اگر وہ یہی تم کیا کرو اس کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا وہ آدمی پھر کنسیوز ہو جاتا ہے رائٹ آئی ایل تیلیو ایل تیلیو سٹوری نائنٹین 2003 میں جب میں سٹینڈ چارٹ سادک جوائن کر رہا تھا تو مائی وائیف ایک سٹینڈ چارٹ سادک جوائن کر رہا تھا اچھا کتنا بڑا دپارٹمنٹ ہے کیا ہے کتنے لوگ ہیں میں نے پہلا آدمی کہتی ہے واقعی میں کوئی آئی ہے تمہیں ہی اگر تم خوش ہو تو میں ہوتا دی تو اس نے مشکل فیصلوں میں مجھے کبھی ڈاؤٹ میں نہیں دالا کہ میں کمیاں نہیں وہ صحیح ہو وہ پوچھتی نہیں تمہیں کہے دل ہے مجھے تو سمجھ ٹھکا لے ایک حوصہ بڑھ جاتا وہ ایک بڑا سیٹسفیکشن ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ غلط بھی نہیں ہوئے ورنہ پھر جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی بوس ہے اور چیف ہے جواب دینا پڑتا ہے لیکن جب مشکل فیصلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو حمد دلا دیتے ہیں اس سے پھر آدمی چوڑا ہو جاتا سر بڑا مزہ آیا مطلب مچہ صاحب کے نام لے کر آپ کا بھی اگلوالی ہے سر نہیں ایم ویری لکی جی مشکل وقتوں پہ پارٹنر کو زاد رکھنا چاہیے لیکن ایری ڈی کلاس بڑی لگتے ہیں سر سیکنڈ لاسٹ کوئیشن سکسکس کو اور ہیپینس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں سکسس تو ڈیفرنٹ ہے ہرے کے لئے اگر میں نے اپنے آپ سے جو وعدہ کیا کہ میں یہ کروں گا اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤ یا میں ایک سو دس پرسنٹ اپنی کوشش کر دوں سے اور نہ کام ہو جاؤں آئی کنسلیڈیٹ سکس سکسس ان فیلیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ لگتا ہے آپ کا کام صرف کوشش کر دوں میں نے جتنا ذہن تھا جتنی حقل تھی جتنی کپیسٹی جتنی فیزیکل انیجی تھی سب لگا تو وہ تو ہو گئی سکسس ہیپینس ایس ایموشن تو اگر آپ آج کے دن کو دیکھیں چار چیزیں اچھی ہیں دو چیزیں بری ہوتی اگر آپ چار چیزوں کو پر فوکس کر لیں گے تو آپ ہیپین ہیں اگر آپ دو چیزوں کو پر فوکس کر لیں گے تو آپ انہیپین ہیں تو میرا اصول ہیپینس کے بارے میں یہ ابھی تو سانس آ رہی ہے آئے ابھی تو موت کا فرشتہ آئی نہیں تو ایم ہیپی شکل ماشاءاللہ یہ بڑا یہ جکین کی بات ایمان کی بات ایمان کا پیسہ بیا یہ وہاں آج یہ ہو گیا آج یہ اسے کیا ہو بہت بڑی بات کیا آپ نے سر تو ہیپینس کا میرا بہت سپل رول ہے کہ ابھی تو سانس آ رہی ہے سکھی ہے سر یہ جولا جب لکے گی تو پھر بس پک ای پک دس سنٹینس سر لاس ادھر دیکھ کے بتائیے میسیج فور جنگ پیپل ایک نئی نسل کے لیے کیا میسیج آف ہوپ ہے اس ملک میں ہوپ لیسنس اور جو پلیسنس اس وقت بلکل سر پیک پہ ہے کیا میسیج آف اپٹیمی سمسل اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بہت واضح طور پر ہوپ لیسنس کو ہونے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ وہ بوجھ نہیں دالوں گا جس کی تم میں سہار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے کہا ناومی دی کفر مجھ سے امید رکھو تو دنیا بدلتی جاتی ہے ہم نے تو جنگیں بھی دیکھ لیں ہم تو ادھر ہی بیٹھیں ہم نے تو اوئل ایک سو چالیز ڈالر پہ بھی دیکھا اور چار ڈالر پہ بھی دیکھا سات ڈالر پہ بھی دیکھا ہم تو ادھر ہی بیٹھیں وقت گزرتا رہتا ہے opportunity آتی ہے what you do with the challenge and what you do with the opportunity is what differentiates the people یہ کہنا کہ opportunity نہیں آئی غلط ہے یہ کہنا کہ challenge بہت زیادہ کہ یہ بھی غلط ہے challenge کو آپ نے convert کر دی opportunity میں تو پیسے بنالے گا لیکن find your passion do things that you like ایک میں آپ لوگوں سے میں اپنی اولاد کو بھی اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتا ہوں there's no shortcut in life کام تو کرنا پڑے گا بچوں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ easy ہو جائے اور وہ زندگی مل جائے جو آپ کو ابھی محصر ہے آپ کے والدین کی محنت سے وہ sustainable model نہیں ہے دو چاہے پانچ پرسنٹ کو مل جائے گا عوامو ناس کو نہیں مل سکتا کام کرنا پڑے گا there's no shortcut there's no at least I'm not aware میں تو صبح اٹھ کے بارہ گھنٹے کام کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کلمہ پڑتا ہوں سو جاتا ہوں صبح اٹھوں گا پھر دیکھوں گا لیکن کام بارہ گھنٹے روز کرنا پڑتا ہے for success right صرف بہت اچھا idea short cuts نہیں ہیں دنیا میں کبھی کبھی لگ جاتے sustainable model نہیں ہے sir thank you very much afak sahab بڑا مزا ہے گفتگو آج کی گفتگو کو میں wrap up کر رہا ہوں sir three key takeaways from your conversation very meaningful conversations sir the first takeaway is the leader who doesn't who doesn't who doesn't want to team چاہیے ہوتی ہے آپ team کے بغیر ایک کبھی کامیاب leader یا CEO نہیں بن سکتے second takeaway میرا جو میں لے کے جا رہا ہوں وہ نیت کا ہے کہ جب آپ نیت اور محنت پہ یقین کرتے ہیں تو آپ کی نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ پھر آپ کا result آپ کے خیار میں نہیں ہے آپ اس پہ نہ سوچیں صرف نیت اور محنت کی طرف آپ جائیں گے تو وہ آپ کی کامیابی ہے اور تیسرا جو takeaway ہے کہ بہت ہی مجھے دل کو touched my heart وہ یہ لگا کہ جب تک سانس آ رہی ہے تو پھر stress کیسا attention کیسا اللہ کا شکر ادا کریں ہر آنے وال ایک سانس کے اوپر جب corona آیا covid میں میرے ایک دوست کے پاس میں گیا تو اس کا bil آیا سر 18 لاکھ روپے تو وہ کہتا ہے رونا شروع کر دیا تو نرس آئی تو نرسنے کا سر bil زیادہ ہے تو میں اب اس کو ڈسکاؤنٹ کروا دیکھ کیوں تو انہوں نے کہا نہیں میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ 55 سال سے میں سانس لے رہا ہوں مجھے کبھی بل نہیں آیا تو آج اسفتال سے بل آ رہا تو ہم اس کے ایک ایک سانس کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا یہ تین چیزیں تھی آج افاق کھان سب جو کہ ایم سیو اسلامی بینک کے پریجنٹ ہیں ان سے ہم سیکھ کے جا رہے ہیں پلیس اس کو سیو ٹوڈے پر ضرور دیکھئے گا اور پھر ہنڈرڈ ٹوپ سیوز کی بک آ رہی ہے جو ہماری پندرہ دسمبر کو لانچ ہو رہی ہے پی سی ہوتل میں پھر سکراچی اسلامبال لندن اور ہیوسٹن سے لانچ ہوگی تو اس کے ساتھ ہمارے سٹے ویدہ سے اجازت دیں اجازت نساہر کو اللہ حافظ